دوستو آپ نے پچھلے کچھ سالوں سے 3D مووی 3D ٹی وی 3D کیمرہ 3D گیمز وغیرہ کے بارے میں کافی کچھ سنا ہوگا تو اب یہ 3D کیا ہے اسے کیسے ریکارڈ کرتی ہیں کیسے پلے کرتی ہیں یا یہ کیسے کام کرتی ہیں تو آج آپ یہ ویڈیو دیکھتے رہیے کیونکہ آج اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی سب باتیں بتاؤں گا اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک انفو ایڈیو تو چلیے شروع کرتی ہیں اب دوستو سب سے پہلی بات کہ 3D کا مطلب کیا ہے تو 3D کا پورا مطلب ہے 3 ڈیمینشن مطلب اس کی چوڑائی اس کی انچائی اور اس کی گہرائی اب کس کی گہرائی تو یہ ہی میں آج آپ کو بتاؤں گا فرض کریں ابھی سامنے آپ مجھے دیکھ رہی ہیں تو یہ ایک ٹوڈی ہے اب اس ویڈیو میں آپ مجھے دیکھ پا رہی ہیں میرے پیچھے ٹی وی کو دیکھ پا رہی ہیں لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ ٹی وی اور میرے درمیان فاصلہ کتنا ہے ایک فٹ ہے دو فٹ ہے یا زیادہ ہے وہ اس لیے کیونکہ یہ ایک ٹوڈی پیچھر ہے آپ صرف مجھے سامنے سے ایک فلیٹ پیچھر کی طرح دیکھ پا رہی ہیں لیکن اگر یہی ویڈیو 3D ہوتی تو آپ بڑی ہی آسانی سے دیکھ پاتے کہ میرے اور ٹی وی کے درمیان کتنا فاصلہ ہے یا میں اس وقت کتنی انچائی پر ہوں یا اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس دوران میں نے اپنے ہاتھ کو کتنا آگے بڑھایا ہے تو 3D میں آپ یہ سب باتیں بڑی ہی آسانی سے جج کر پاتے ہیں پھر اگلی بات کہ 3D کو ریکارڈ کیسے کرتے ہیں اب دوستو اگر آپ نورمل موبائل یا کسی بھی کیمرہ سے کسی بھی چیز کی ریکارڈنگ کرتے ہیں تو وہ 2D میں ریکارڈ ہوتی ہے کیونکہ آپ جس بھی چیز کی ریکارڈنگ کر رہے ہوتی ہیں آپ نے سامنے کیمرہ لگا دیا ایک اینگل پر اب اسے جو بھی چیز سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے وہ اس کو ایز ایٹیز کیپچر کر کے ریکارڈ کر دیتا ہے لیکن 3D میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں دو کیمرہ کو یوز کیا جاتا ہے ایک سبجیکٹ کے دائیں طرف اور دوسرا سبجیکٹ کے بائیں طرف اب وہ دونوں کیمرے ایک ہی سبجیکٹ کو فوکس کر رہے ہوتی ہیں لیکن وہ دونوں ہلکے سے ٹینٹ ہوتے ہیں اور دونوں کیمرے زیادہ دور نہیں ہوتے بلکہ نزدیک ہی ان کو سیٹ اٹ کیا جاتا ہے اور وہ کیمرے دو الگ الگ اینگل سے سبجیکٹ کو کیپچر کرتے رہتی ہیں اور پھر اگر آپ تھوڑا ادھر سے یا تھوڑا ادھر سے سبجیکٹ کو دیکھیں گے تو ایسے میں آپ کو 3D دائمینشن دیکھنے کو مل جاتی ہے اب HTC اور LG نے 3D کیمراز والے سمارٹ فون بھی لانچ کیے تھے ان فونز میں بھی آپ کو پیچھے کی طرف دو الگ الگ کیمراز ملتے تھے اور وہ دونوں بھی ہلکے سے ٹینٹ تھے جس کے وجہ سے ان فونز میں بھی آپ 3D ریکارڈنگ کر پاتے تھے اس طرح جو بڑے پروفیشنل کیمرہ یوز کرتی ہیں ان کے پاس کوئی ایسا کیمرہ نہیں ہوتا جس میں دو لینز ہوں بلکہ وہ بھی دو الگ الگ کیمرہ کو سیٹ اپ کر کے 3D ویڈیو ریکارڈنگ کرتی ہیں تاکہ آپ کو ایک اچھا 3D ایفیکٹ دے پائیں پھر ان دونوں کیمرہ سے بننے والی ویڈیو کو وہ اوبر لیپ کر دیتی ہیں سنکھرونائز کر دیتی ہیں اور آؤٹ پھوٹ میں ایک 3D مووی کو تیار کر لیتی ہیں اس کے بعد ہم بات کرتی ہیں 3D پلی بیک کی تو اس میں تین کیڑا گری ہیں جن میں پہلا ہے ایکٹیو 3D پلی بیک دوسرا ہے پیسیو 3D پلی بیک اور تیسرا ہے گلاسز فری پلی بیک اب دوستو سیمسنگ کے سمارٹ ٹی وی کا گلاس ہو یا LG کے سمارٹ ٹی وی کا گلاس یہ گلاسز ایکٹیو 3D کو سپورٹ کرتی ہیں اب ایکٹیو 3D کا مطلب کہ آپ جو گلاس یوز کر رہی ہیں اس میں بیٹری ہونی چاہیے اس کو آپ کو چارج کرنا پڑے گا پھر ہی آپ 3D دیکھ پائیں گے اب یہ کام کیسے کرتا ہے تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اب دوستو جو آپ کے پاس 3D ٹی وی ہے اور اس پر جو ایمیج بن رہی ہے جیسے میں نے ابھی پہلے آپ کو بتایا کہ دونوں تھوڑے سے ٹیٹ ہوتے ہیں ایک دائیں سے اور ایک بائیں سے تو وہ ٹی وی ان دونوں پرسپیکٹیو کو باری باری بہت تیزی سے سائیکل کرتا ہے مثلا کبھی لیفٹ کبھی رائٹ کبھی لیفٹ کبھی رائٹ تو مطلب وہ اتنی تیزی سے سائیکل کرتا ہے کہ آپ اسے جج نہیں کر باتے اور اگر آپ بینہ گلاسز 3D ٹی وی کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ایسا ہی لگتا ہے کہ سکریم پر دو ایمیج ہیں اور وہ ہلکی سی اوور لائپ رہا ہے لیکن گلاسز کیا کرتے ہیں کہ ٹی وی میں ایک ایمیٹر لگا ہوتا ہے جو سگنل یا انفرمیشن کو بھیجتا ہے اور اسی طرح گلاسز کے سامنے ایک ریسیور لگا ہوتا ہے اور وہ ریسیور جو انفرمیشن ٹی وی بھیج رہا ہے اس کو ریسیو کرتے ہیں اب اگر آپ نے 3D گلاسز دیکھے ہیں تو اس میں ایک بیٹری ہوتی ہے اور وہ ایک سپیشل گلاس ہوتا ہے تو جیسے ہی ہم گلاس کا بٹن آن کرتی ہیں تو گلاس بالکل ڈارک ہو جاتا ہے اسے آن کرنے سے پہلے وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے آپ اس میں سے آرپار دیکھ سکتی ہیں لیکن آن کرتے ہی گلاس بالکل بلیک ہو جاتا ہے اور آپ اس کے آرپار نہیں دیکھ سکتے اب ہوتا کیا ہے کہ جس سپیڈ سے ٹی وی ان تصویروں کو سائیکل کرتا ہے اسی سپیڈ سے یہ گلاسز ٹی وی سے رسیب ہونے والی انفرمیشن کی مدد سے اپنے رائٹ اور لیکٹ گلاسز کو آن آف آن آف آن آف کرتا ہے اور دیکھنے والے کو ایسا لگتا ہے کہ جب دونوں ایمیجز کو کمبائن کیا جاتا ہے تو اس کے دماغ میں ایک 3D ایمیج بن جاتا ہے جسے ہم انجوائے کر پاتے ہیں پھر دوسرے نمبر پر ہے پیسیف 3D اب دوستو جو نارمل الیکٹرونکس چیزیں ہیں جیسے ٹی وی وغیرہ اس میں پیسیف 3D نہیں ہوتا لیکن جو موویز آپ دیکھتے ہیں کسی 3D سینما میں وہ پیسیف 3D موویز ہوتی ہیں وہاں پر جو گلاس آپ کو دیے جاتی ہیں مووی دیکھنے کے لیے ان میں نہ تو کوئی بیٹری ہوتی ہے اور نہ ہی ان میں کوئی ریسیور لگا ہوتا ہے بلکہ ان گلاسز میں آپ کو پولو رائز گلاس ملتے ہیں اب جس سکرین پر مووی کا پروجیکشن ہو رہا ہے وہ ایک پروجیکشن نہیں ہے بلکہ وہاں پر دو پروجیکشن لگے ہوتی ہیں جو الگ الگ فیڈ سے ایک ساتھ سکرین کو پروڈیوز کرتے ہیں وہاں پر ایمیج یا مووی کو سائٹل نہیں کیا جاتا بلکہ لگاتار دو پروجیکشنوں سے تھوڑا سا اوور لائپ کر کے دکھایا جاتا ہے اور جو گلاس آپ نے پہنا ہوتا ہے اس میں پولو رائز گلاس لگے ہوتی ہیں کہ گلاس میں جو دائیں سائیڈ ہے وہ دائیں سائیڈ والی ہی پکچر کو پک کرے گا اور جو بائیں سائیڈ ہے وہ بائیں سائیڈ والی ہی پکچر کو پک کرے گا تو آپ ایک ساتھ بغیر بیٹری پاور کے دونوں پکچروں کو اکٹھے پک کر لیتی ہیں اور ایک 3D ایمیج دیکھ پاتے ہیں اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہم بات کرتی ہیں گلاسز فری 3D کی تو جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ کمپنیوں نے 3D ٹیکنالوجی کے ساتھ اپنے فون لانچ کیے تھے اب اگر آپ گلاس لگا کر اپنے فون کی سکرین کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک اچھا ایکسپیرینس نہیں مل باتا اسی لیے اور زیادہ ماس یوزر تک پہنچانے کے لیے یا پورٹیبل بنانے کے لیے انہوں نے جو فیچر لانچ کیا وہ تھا گلاسز فری 3D کا اب اس میں کیا ہوتا تھا کہ فون کی سکرین کے اوپر ایک باریک سی لیئر لگی ہوئی تھی تو رائٹ اور لیفٹ جو دو الگ الگ ایمیجز بنتی ہیں وہ لیئر ان دونوں ایمیجز کو ہلکا ساڑ الگ الگ ڈائریکشن میں ٹرانسپیٹ کرتی ہے تو ایسے میں جب آپ سکرین پر دیکھتے ہیں تو آپ کی دائیں آنکھ دائیں طرح والی ایمیجز پک کرتی ہے اور بائیں آنکھ بائیں طرح والی ایمیجز کو پک کرتی ہے اور آپ کا برین ایک 3D ایمیجز کر لیتا ہے اب یہ ٹیکنالوجی اتنی پاپولر نہیں ہے اور نہ ہی اتنی اچھی ہے کیونکہ اس میں جو آپ کی سکرین کا ریزولیشن ہوتا ہے وہ 50-50 ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے رائٹ اور لیفٹ میں تو پھر جب آپ کوئی پکچر دیکھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو اتنی اچھی کوالیٹی نہیں مل پاتی اور نہ ہی اتنا اچھا 3D ایفیکٹ ملتا ہے اس کے علاوہ ٹی وی میں بھی آپ کو گلاسز فری ٹیکنالوجی مل جاتی ہے لیکن اگر آپ وہ دیکھیں گے تو آپ کو اتنا مزا نہیں آتا پھر آخر میں ہم بات کرتے ہیں کہ 2D سے 3D کنورٹ کیسے ہوتا ہے تو دوستو بہت سی ایسی ڈیوائیسز ہیں ٹی وی ہیں جو 3D سپورٹ کرتے ہیں ابھی کیونکہ 3D کنٹینٹ اتنا پپولر نہیں ہے تو ایسے میں وہ چاہتے ہیں کہ ہم 2D کنٹینٹ کو بھی 3D میں استعمال کرتا ہوں تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ جو 2D ویڈیو میں آلٹرنیٹ پکسل کی لائنز ہیں جیسے پہلی دوسری تیسری چوتھی پانچویں ایسے کرتے کرتے وہ ایک چھوڑ کے ایک پکسل کی لائن کو رائٹ اور لیفٹ کنٹینٹ کرے گا اور جب آپ اسے دیکھیں گے تو وہ باری باری ایک دفعہ رائٹ اور ایک دفعہ لیفٹ دیکھائے گا اور اگر آپ گلاسز لگاتے ہیں تو آپ کو ایسا ہی لگے گا جو مووی آپ دیکھ رہی ہیں وہ 3D مووی ہے لیکن اس پروسس میں 2D 3D میں کنٹینٹ تو ہو جاتا ہے لیکن اس میں بھی ریزلیشن آدھی آدھی تقسیم ہو جاتی ہے اور پھر آپ کو 3D ایفیکٹ اتنا اچھا نہیں مل پاتا بس آپ کو لگتا ہے کہ کچھ 3D جیسا چل رہا ہے وجہ یہ ہے کہ اس ویڈیو کی ریکارڈنگ 3D ہوئی ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو 3D ایفیکٹ کیسے ملتا ہے اب 2D اور 3D کے علاوہ آپ نے 4D, 5D, 6D, 7D, 9D, 11D اور پتہ نہیں کون کون سے D کے بارے میں اکثر سنا ہوگا اب یہ سارے D کیا ہیں ان سب میں کیا فرق ہے یا اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ یہ 4D مووی ہے یا 5D مووی ہے تو ان میں فرق کیا ہے اس کے لئے کل انشاءاللہ میں ایک ویڈیو بناوں گا 3D, 4D, 5D, 6D, 11D ان سب کے بارے میں تو ابھی کے لئے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امیر کرتا ہوں کہ آپ 3D کے بارے میں کافی اچھے سے جان گئے ہوں گے اور ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو یا رائے ہو کیونکہ میں آپ کے لئے ارزانہ یہاں پر اس طرح کے ٹیک ویڈیوز دے کر آتا رہتا ہوں تو ابھی کے لئے اس ویڈیو میں اتنا ہی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ملقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ